نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کار ٹول ٹیکس چالیس ویگن کا ستر اور بس کا ایک سو تیس روپے مقرر ایمن ون موٹر وی پر کار ٹول ٹیکس دو سو چالیس سے تین سو پچاس روپے ہو گیا بس کا ٹول ٹیکس سات سو نبے کی بجائے ہزار روپے دینا ہوگا ایم تھری پر کار ٹول ٹیکس تین سو نبے سے بڑھا کر پانچ سو روپے مقرر بس کا ٹول ٹیکس بارہ سو سے بڑھا کر سولہ سو روپے کر دیا گیا اطلاق یکم چولہ ہی سے ہوگا کیب سرویسز پر چار فیصد تک ٹیکس بڑھانے کی تجاویز ٹیکس بڑھانے سے حکومت پندرہ کروڑ ٹیس لاکھ روپے کا ریونیو حاصل کرے گی ریونیو آتورٹی نے ٹیکس بڑھانے کی سفارشات حکومت کو پیش کر دی منظوری سے نئے مالی سال میں ٹیکس میں اضافہ کا اطلاق ہوگا نانبائیوں کا روٹی چودہ روپے کی بیچنے سے صاف انکار شہر میں روٹی کے منمانے دام وصون بیشتری لاکھوں میں روٹی پندرہ روپے کی بیچی جا رہی ہے ادھر ذریعی انتظامیہ کا سب اچھا کا دعوی سرسی روٹی کے فرامی کے لیے 96 فیصل صورتحال بہتر قرار دے موڈل ٹاؤن کیو بلوک ایکسٹینشن میں پانی بند علاقہ مکین گرمی میں بوند بوند کو ترسکے شنوائی نہ ہونے پر واسا کے خلاف نارے بازی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سورس کی لشکار سے گرمی کی یلگار درجہ حرارت 34 ڈگری تک جا پہنچا پارہ چیلس تک جائے گا گرمی سے شہری نڈال چند پرند بھی حلکان ہیٹ ویب کا خرچہ شہریوں کو احتیاط کی حدایت بارش کے امکانات بھی نہیں گرمی مزید بڑھنے کی پیشکل انٹرمیڈیٹ پار ٹو میں انگریزی کے پرچے میں دو جالی امیدوار پکڑے گئے دونوں جالی امیدوار گورنمنٹ ہائی سکول بیدیاں روٹ میں پرچہ دینے آئے تھے ایف آئی آر درج چیلڈر اسپتال میں ڈاکٹر جو مریزوں کے لاحقین میں تناثہ تحقیقات میں ڈاکٹر جھوٹے نکلے ایک بھی ثبوت نالا سکے ایم ایس کی مدعیت میں مقدمہ درج تفتیش میں مریز کے لاحقین بے گناہ کروڑتا ہے ڈیفنس میں سیلون مالکہ پر فارنگ کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا چوہر نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی متاثرہ خاتون زینب کا بیان زخمی خاتون کا پولیس کی تفتیش پر بھی اتمی اعتماد کہا چوہر دو ماہ سے دھمکیاں دے رہا تھا گزرپورا میں باس اور ملزمان کا شہری پر تصدود یاسر وسیع پر تشدود اور جنجیروں میں باندھنے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی لاحقین کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ ڈی آئی جو پریشنز کا نوٹیس ملزن گرفتار اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا حتہ کے عزت بل کو چیلنج کرنے کا اعلان ملک احمد خان بچر کہتے ہیں پی پی کو کہوں گا وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلیں ہر فورم پر بل کی مخالفت کریں گے ٹک ٹاکر اور فارم پوٹی سیون کی وزیرعالہ بل کو لائیں گے آئی جی دفتر کے سامنے بھی احتجاج کا اعلان ہتے کے عزت بل سے متعلق بلاول بٹو سے تفصیلی بات ہوئی ہے انہوں نے معاملے پر ڈسکس کرنے کا کہا ہے گورنر پنجاب اتتیار ہیں اتحادی حکومت کے ساتھ تعابن کر رہے ہیں قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کی لاہور آمد پر کفتگو پیپلز پارٹی کے بھی ہتے کے عزت بل پر تحافظات گورنر پنجاب کے بل پر بیان کو خوش موقف قرار دے دیا سیکیٹری اطلاعات شہزاز سیچیمہ کی پریس کانفرنس کہا کہ سانوکن کا حق دینا ہوگا جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے صدارت کی ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ ملگیر پر امن مضحمتی تحریک پر غور کیا گیا پیٹی آئی کا یکم جون سے میمبر سازی مہم شروع کرنے کا اعلان حافظ نشان کہتے ہیں دو لاکھ سے زائد نئے میمبر ریجسٹر کیے جائیں گے شیخ امتیاز محمود کا کہنا ہے لاہور میں بڑا احتجاجی جلسہ بھی پلان کرے ہیں مختارہ رفیق فاؤنڈیشن کے وقت کی سینٹرل پولیس آفیس آمد تین لکنی وقت کی آئی جی پنزاب دکٹر اسمان انورسی ملاقات پنزاب پولیس اور مختارہ رفیق فاؤنڈیشن میں ہیلتھ ویل فیر تعاون بڑھانے پر اتفاق سنگین جرائم ورک آؤٹ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے لیے تقریب آئی جی پنزاب نے بھتر افسران اور اہلکاروں کو نقد انعامات اصنات سے نوازا پنزاب کریکلومنٹ ایکسپورٹ کا ان زمان اردو بازار کے سٹیکھولڈرز کو شامل لہی کیا گیا حالی پرویز کا شکوا تاجروں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا کہا بورڈ نے کتابیں چاپنا بند کی تو لاکھوں لوگوں کا روز غار ختم ہو جائے گا حجتال کی دھمکی بھی دے گی ٹائر ٹریڈ یونین فیصل ٹاؤنڈ کے انتخابات اتحاد گروپ کے شیخ سہفر رحمان تین سال کے لیے چیرمن منتخب شہریار بلوج میاں عبد الرعوف ملک سلطان سمیت دیگر شخصیات کی جانب سے نیک خواہشات پروفیسر ڈاکٹر صداکت انی خان کی صاحبزادی کی شادی ہائکہ صداکت اور ولید میں امران ایک ہوئے گیریزن گولف اینگ کرٹی کلیب نے تقریب علی پرویز ملیک سعید افسر علی ناصر خواجہ امران نظیب جلیم خان شریک ہوئے پروفیسر اسد اسلام پروفیسر اشرف زیا میاں مصبا و رحمان عزیز سن کی شرکت الحمرہ آرٹ سینٹر میں جوکہ تھیٹے کی تہر فیسٹیبل بھارسی ادھاکارہ نیتہ دیوگن ہردیب گل ڈاکٹر رویندر کور کی شرکت ادھاکارہ سویران دیم سمیت دیگر شخصیات پر تقریب کا حصہ